سو ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں آمیر جیسا کہ آپ جانی گئے ہوں گے اگر آپ یوپر ٹیو کے آفسر ویف سائٹ پہ برابر آتے ہیں تو آپ جانی گئے ہوں گے کہ یوپر ٹیو کے آفسر ویف سائٹ پہ اس کے چوائس فلنگ کا لنک آ گیا ہے سو کر دیا ہے اب آپ چوائس فلنگ شٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیٹ وائکنسی کا بھی لنک آ گیا ہے مطلب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ راؤنڈ وان کے بعد کون کون سے ایسے کالج ہیں یا پھر کون کون سے ایسے برانچس ہیں جن کی سیٹے بچی ہوئی ہیں گورنمنٹ کالج میں کتنی سیٹے بچی ہوئی ہیں ٹاپ پرائیویٹ کالج میں کتنی سیٹے بچی ہوئی ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس پیڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا ہم نے یہاں پہ آل ایڈی ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تو چلیئے اوپن کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے کالیج فول ہو گئے ہیں کون کون سے کالیج سو نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کیا آپ کے چوائس فیلنگ میں سو کریں گے یا نہیں کریں گے یا پھر اگر آپ نے آلیڈی ان کالیج کو چوچ کر لیا ہے تو وہ ملیں گے ایک نہیں ملیں گے ان سب کے بارے میں چلیئے پی ڈی ایف میں لکھے چلتے ہیں اور وہیں پہ آپ کو بتاتے ہیں جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے نا آپ چوائس فیلنگ کر لیجئے اور جہاں تک مطلب آپ کوسز کریے کہ آپ کا سیکنڈ ڈاؤن تک ہی کمپلیٹ ہو جائے مطلب سیکنڈ ڈاؤن میں ہی آپ کو کوئی ایک کالیج مل جائے جیسا کہ آپ دیکھی رہے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے کالیج بھر رہے ہیں جو آپ کے گورنمنٹ کالیج ہیں جو آپ کے ٹاپ کے پرائیویٹ کالیج ہیں ان کی جو سیٹیں ہیں وہ کتنی سپیڈ سے بھر رہی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے ہی کہوں گا کہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے آپ مطلب کوئی ایک کالیج لے کے اس میں ایڈمیسل لینے کی کوسز کر لیجئے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی کالیج مل جاتا ہے سیکنڈ ڈاؤن میں آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو پھر آپ فلوٹ آفشن چوچ کرنے کی نوبت آئے ایسا آپ مت کریے آپ کوسز کریے کہ سیکنڈ ڈاؤن میں ہی آپ کسی کالیج میں ایڈمیسل لے لے فریج آفشن چوچ کر کے بیسہ جار یا پھر بارہ جار روپے پے کر لیں جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگ کمیٹ کر کے بول رہے تھے کہ آئی ایٹی لخناؤں سو نہیں کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو چلیے ہمیں ہاں پر چیک کرتے ہیں کہ آئی ایٹی لخناؤں ہے یا نہیں ہے تو جیسا کہ آئی ایٹی آئی سے آتا ہے تو یہاں پر آئی سے صرف انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ اسٹیڈیز گازی آباد ہے اس کے بعد آئی سے کوئی نہیں ہے مطلب آئی ایٹی لخناؤں میں جتی بھی برانچس ہیں وہ سبھی فل ہو چکی ہیں تو کیا آپ کے چوائس فیلنگ میں او آفشن نہیں آئے گا جب آپ چوائس فیلنگ کریں گے یا پھر اگر آپ نے آل ایڈی چوائس فیلنگ کیا ہوا ہے اس میں آئی ایٹی لخناؤں چوچ کیا ہوا ہے تو کیا او آپ کو نہیں ملے گا تو دیکھئے ایسا نہیں ہے اگر آپ نے آل ایڈی آئی ایٹی لخناؤں چوچ کر لیا ہوا ہے تو آپ کو مل سکتا ہے دیکھئے ایسا ہے جب آپ چوائس فیلنگ کرنے جائیں گے اور اس میں اگر آئی ایٹی لخناؤں سو کرتا ہے تب تو آپ اس کو چوچ کر لیں گے اور چانس بنا تو آپ کو آئی ایٹی لخناؤں مل بھی سکتا ہے یا پھر اس کا کوئی ایک برانچ مل بھی سکتا ہے اور وہیں پہ اگر آپ نے آل ایڈی آئی ایٹی لخنوں چوچ کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو مل بھی جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ ملے تو یہ depend کرتا ہے اس کے اوپر کہ آئی ایٹی لخنوں میں ٹوٹل سیٹیں فل ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی ہیں اگر آل ایڈی آپ نے چوچ کے لیا ہوا ہے یا پھر اگر آپ چوائس فیلنگ کرنے جا رہے ہیں اس میں سو کر رہا ہے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے میرا جو ایکسپیریئنس ہے اس کے اکورڈنگ لگتا ہے کہ اس کی کچھ سیٹیں خالی تھی کچھ سیٹیں بچی تھی تب ہی وہاں پہ سو کر رہا تھا نہیں تو نہیں کرنا چاہیے تھا تو اگر آپ نے آل ایڈی کیا ہوا ہے تو ہوپ ہے چانس ہے کہ آپ کو مل جائے یا پھر اگر آپ کرنے والے ہیں اگر اس میں سو کرتا ہے تو بھی چانس رہے گا کہ اس کی کچھ سیٹیں سائد بچی ہوں کسی برانچ کی کوئی سیٹیں سائد بچی ہوں آپ چاہیں تو کن ایٹی سلطان پر چوج کر سکتے ہیں